اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر مختار سنگاپوری ہے اور میں ای این ٹی انہیڈینک کنسلٹنٹ سرجن ہوں اور میں سنس لاسٹ تھرٹی یار سے ای این ٹی پریکٹس میں ہوں اور میں مارننگ میں فل ٹائم از ای این ٹی سپیشلیسٹ ان کنسلٹنٹ نیشنل میڈیکل سینٹر میں ہوتا ہوں اور اس کے علاوہ میں ایبننگ میں محمدلی سوسائیٹی کی طرف پریکٹس کرتا ہوں اور میں اس کے علاوہ از ایسسٹنٹ پروفیسر اٹ انڈس میڈیکل کالیج میں بھی ہوتا ہوں وہاں بھی میں ٹی چنگ میں سائیٹ پر انوالو ہوں اور میری جو بیسک انٹرسٹ ہے وہ ہے اوٹالوجی ایئر سرجری اور انڈسکوپک سائنس سرجری کیونکہ یہ پرابلم کافی ہمارے اس کنٹری سے بہت کومن ہیں ہمارے ڈسچارجنگ ایئر کہتے ہیں یہ بیرہ پن بھی ہوتا ہے اور نزلے کا ایلرژی کا پرابلم ہوتا ہے وہ بہت ہماری کنٹری میں بہت کومن ہیں تو میرا سپیشل انٹرسٹ میں بھی اس میں انڈسکوپک سائنس سرجی جیسے سائنس ڈیزیز ہوتی ہیں ایلرژی نیزل ایلرژی کی ڈیزیز ہوتی ہیں ایئر کی ڈیزیز ہوتی ہیں جن کو ہیرنگ پرابلمز ہوتا ہے ان کو میں ٹیل کرتا ہوں اور میرا انٹرسٹ بھی سیک اندر خاص طور پر ہے اور اس کے علاوہ میں جو پریکٹس کرتا ہوں اس میں ہمارے پر ڈیفرن ٹائپس کے پیشنٹس آتے ہیں ہر قسم کے پیشنٹس آتے ہیں اور جو بیسکلی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارے پر جیسے فیمیل پیشنٹس آتی ہیں ہموں وہ آتی ہیں موہ میں جلن کی شکایت لے کر آتی ہیں کہتی ہیں موہ میں چھالے ہو گئے ہیں موہ میں جلن ہوتی ہے کوئی بھی چیز کھاتے ہیں ورنی ہوتی ہے تو ان کو بھی میں دیکھتا ہوں اور اس کے علاوہ موہت آنسر کے ساتھ بھی پیشنٹس ہمارے پاس کافی آتے ہیں اس لنسلے میں آتے ہیں تو اور اس کے علاوہ ہمارے پر جو پیشنٹ اموں نے نوٹ کیا میں نے پریکٹس میں کہ میرے پاس جو پیشنٹس اموں میں جس قسم کے پیشنٹ آتے ہیں اموں میں ان میں انیمی کا پرابلم میں نے نوٹ کیا کافی ہوتا ہے فیمیل پیشنٹ میں بچوں میں اس کی وجہ سے ان کو یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے ماؤت کی ڈیزیز ہوتی ہیں اور ان کو ویکنس ہوتی ہے ڈیفنیلی ان کی امیونیٹی کم ہوتی ہے تو ان کو دیفرنٹ طرح کی جراسیمن پر حملہ وار ہو جاتے ہیں اور دیفرنٹ وہ ڈیزیز میں ان کے وہ افیکٹ کرتی ہے تو میں اموں میں نے دیکھا ہے کہ جیسے میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتی ہیں جن کو امیونیٹی بھی کم ہوتی ہے تو ان کو میں اموں میں جو ہے ٹیٹمنٹ کا اور لوکل ٹیٹمنٹ کے لابہ میں ان کو سپلیمنٹ بھی ایڈوائز کرتا ہوں ظاہری پتہ کہ سپلیمنٹ اچھے ہوں گے تو ان کی جو ہے ایمنیٹی بھی بہتر ہوگی تو ان کی جو ڈیزیز ہے وہ اسے صحیح طرح سے ڈیل کر سکیں گے تو جو میری فیرویٹ ہے مہمون جیسے فولیٹ ہے فولیٹ یہ فولک ایسید ہے وہ مہمون پر اس کا ہے بہت کرتا ہوں میں اور اس کے لابے ملٹی وائٹمینز کا بھی میں بہت کرتا ہوں کیونکہ ان میں جو انیمیا بھی کافی ہوتا ہے تو جو میری فیرویٹ ہے مہمون جیسے کر رہا ہوں لیس سنس لاسٹ ٹوئیر سے نیو فیم ہے جس میں فولیٹن بھی کامپلیکس ہے اس کے لابے ملٹی فیرز ملٹی وائٹمینز ہیں اور میرا بڑا اچھا ایکسپیرنس ہے میں نے نوٹ کیا ہے کہ جن پیشنٹس کو میں نے یہ سپلیمنٹ دی ہیں وہ اس کمپیدو ادر پیشنٹ جن کو سپلیمنٹ نہیں دیتے اسے زیادہ امپروف کرتی ہیں اور ان کی ریزلٹ بہت اچھے ہیں اور میں ہر پیشنٹس کو جو بھی فیمیل پیشنٹ آتا ہے ان کو میں فولیٹ میں ان کو ضرور دیتا ہوں کیونکہ ظاہری بہت ان کے ڈائیٹ ہماری ایسی ڈائیٹ ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ان کو ساری سپلیمنٹ مل جائیں ہر کسب بھی جنگ فوڈ لوگ کھاتے ہیں تو ان کو وہ سپلیمنٹ ملٹی وائٹمینز نہیں مل پاتے تو میں ہر پیشنٹس کو مجھے دن کو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ان کو ایمینٹی کا پرابلم ہے کہ ان کو ری کرنٹ سائنس پرابلم ہو رہے ہیں یا الیجی پرابلم ہو رہے ہیں تو میں ان کو سپلیمنٹ ضرور دیتا ہوں اور میں کافی سیٹیسفائی ہوں ان کے پرڈک سے اور مجھے بڑے اچھے ریزلٹ مل رہے ہیں تو میرا تو خیال ہے کہ ہر ہر ڈاکٹرز کو کم از کم پیشنٹ کو جو بھی ری انٹیکلیک سے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہر پیشنٹ کو جن کو سر کے پرابلم ہو ماؤت انسر کے ہو یا برننگ ماؤت کے پرابلم ہو یا ویکنس ہو یا لیتارجک پیشنٹ ہو جو میڈیسن سے ریسپونس لیے ان کو ضرور سپلیمنٹ دیا کریں اور میں بہت مطمئن ہوں ان کے پرڈک سے تینکیو